بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ورکاتو کتاب مبادی نہو جل نمبر چار لے کر آپ کی ختمن میں حاضر ہیں اس درس نمبر چون ہے اور اس درس کا انوان وہیں لائنفی جنس ہے تو اس سے پہلے سابقے درس میں ہم نے لائنفی جنس کے تعریف اور لائنفی جنس کے عمل کے شرائط آپ کی ختمن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا آج انہی ہی مطالب کو تھوڑے سی مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے ختمت میں ہم یہاں پر بیان کریں گے وہ کیا ہے جنب جیسے کی فائدہ جو ہے یہاں تین فائدے بیان کیا ہے ان تین فائدوں کے بعد پھر ایک اور سوال کا آپ کو جواب دے کر آج کی بحث کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس فائدے میں پہلا فائدہ یہی ہے کہ یہ لا جو ہے اپنے اسم کے ساتھ اسم لا جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے فتحہ کے اوپر یعنی لا کا جو اسم ہے جب وہ نقرہ ہوتا ہے اور شرائط کے ساتھ جب آتا ہے تو اس وقت لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اور یہ دونوں یعنی لا اور اس کا جو اسم ہے دونوں مل کر یہ محل رفع میں ہوتے ہیں بطور ابتدا کے یعنی یہ مبتدا ہونے کے وجہ سے یہ محل مبتدا کے ہوتے ہیں مبتدا کے جگہ میں آتے ہیں تو اس کے بعد والا جو ہے اس کے لئے پھر خبر ہو جاتا ہے یا خبر کو ہم حضب کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس یعنی اسم لا مبنی مآہا یعنی اسم لا جو ہے اس لا کے ساتھ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے علی الفتحہ فتحہ پر مبنی بر فتحہ ہوتا ہے وَقِلَهُمَا اور یہ دونوں یعنی لا اور اس کا اسم دونوں فِي مَحَلِ رَفْعِنْ عَلِ الْإِبْتِدَا وہ محل رفع میں ہوتے ہیں بنابر ابتدایت یعنی یہ مبتدا ہونے کے اعتبار سے یہ محلن مرفو ہوتے ہیں تو اگر اس وجہ سے اگر کوئی بات میں والا کوئی اسم اس کے اوپر اگر ہم عطف کریں تو وہاں پر دو طرح کا عراب صحیح ہے اس کو آپ نصب بے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو رفع کے ساتھ بھی اس معطوف کو پڑھ سکتے ہیں اسی لئے کہ دوسری جو فائدہ ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ لَا يَجُوزُ عَنْ يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا اَوْ غَيْرُهُ عَلَى إِسْمِهَا یعنی دوسری فائدہ میں یہ بیان کرتا ہے کہ ان کا یعنی لا نفی جنس کا خبر جو ہے اس کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے اور خبر کا گیر بھی یعنی خبر کا کوئی معمول بھی اس کے اوپر اسم پر مقدم ہو کر نہیں آسکتا اگر ایسا ہوا تو اس کی عمل کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لا عمل پھر نہیں کرے گا اس لئے کہ دوسری لَا يَجُوزُ عَنْ يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا اَوْ غَيْرُهُ عَلَى إِسْمِهَا یعنی اس کا خبر کا خبر اس میں لا نفی جنس کا خبر مقدم نہیں ہوتی ہے جائز نہیں ہے وہ مقدم ہو یا گیر خبر یعنی کوئی معمول خبر مثلا یہ مقدم ہونا جائز نہیں ہے علا اس میں ہاں یعنی لا نفی جنس کی اسم پر مقدم جائز نہیں ہے وحاظہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم اس لا کے ساتھ باگدہ جڑا ہوا ہو یعنی اسے متصل ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی اجنبی اس کے ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ڈالے کوئی فاصلہ نہیں ڈال سکے گا اگر فاصلہ ڈالا تو اس صورت میں یہ لا نفی جنس اپنا عمل نہیں کرے گا وحاظہ والمراد اور یہی وہی مراد ہے من اتصال اسمیہ بہا یعنی یہ اپنی اسم کے ساتھ متصل ہو لا نفی جنس کا اسم اس کے ساتھ متصل ہو کا مراد ہے پس فلا تقولو لا رجل فدال رجلون لا فداری رجلون یہاں پر دیکھو لا کو یا رجلہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے فداری کو مقدم کریں اور رجل کو مؤخر کریں جو کہ اس کا اسم ہے لا کے ساتھ متصل ہو کے آنا چاہے تھا اس کو آپ نے مؤخر کر دیا اور خبر کو اس پر مقدم کر دیا یہ صحیح نہیں ہے لا فداری رجلہ یہ کہنے سکتے ہیں یہ آپ نہیں کہیں گے یا اس طرح گیر خبر کوئی اور چیز یعنی معمول خبر کو اس پر مقدم بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے لا اندنا رجلہ مقیمن یہ بھی نہیں کہ سکتے ہیں چونکہ اندنا جو ہے یہ ضروف مضروف متعلق مقیمن ہے یہ مقیمن کا معمول ہے مقدم ہو گیا ہے اسم کے اوپر تو یہ بھی کہا ہے صحیح نہیں ہے چونکہ اس لا کا اور اس کی اسم کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہو دونوں کے درمیان باقیدہ یہ مل کے آ جائیں جفت ہو کے آ جائیں تب یہ عمل کرے گا اس کے بغیر یہ عمل نہیں کرے گا لا اندنا رجلہ مقیمن یہ آپ نہیں کہ سکتے ہیں اگر یہ اس کا اسم جو ہے اس لا سے منفصل ہو جائے جدا ہو جائے کسی طرح سے تو اس وقت اس کو ملغا کیا جائے گا یعنی عمل اس وقت نہیں دیا جائے گا عمل سے باطل کر دیا جائے گا اس کو محمل کر دیا جائے گا وَوَجَبَ تَقْرَارُهَا اِنْدَ الْعَطْفِ عَلَيْهِ تو اس صورت میں اس کے بعد ایک حرف عطف اور ایک لائے نفی جنس کے ساتھ ایک اور اسم اس کے اوپر تقرار کرنا یعنی واجب ہو جائے گا نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو لَا فِدْدَارِ رَجُلٌ وَلَا اِمْرَعَطٌ اس طرح پڑھیں گے یعنی گر میں کوئی مرد نہیں ہے اور کوئی عورت بھی نہیں ہے اس طرح سے ایک وَاوَ حرف عطف اور ایک لائے کے ساتھ ایک دوسری اسم کو اس پر عطف کرتے ہوئے ہم استعمال کریں گے لَا فِدْدَارِ رَجُلٌ وَلَا اِمْرَعَطٌ اس طرح آپ اس طرح نہیں کہیں گے لَا فِدْدَارِ رَجُلٌ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ایک وَاوَ حرف عطف کے ذریعے سے ایک لائے کے ساتھ دوسرا ایک اسم تقرار کر کے ان کو عطف محطوب کر کے لے آئیں گے تب یہ ترکیب صحیح ہوگی ورنہ یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ترکیب صحیح نہیں ہوگی وَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرْرٍ اور اسی طرح سے پہلے بھی ہم نے سابقہ دلس میں بھی بتایا کہ ان کے لائے نفی جنس کے اوپر کوئی حرف جنس کے اوپر جنس کے اوپر داخل نہ ہو اگر داخل ہو جائے وَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرْرٍ اگر کہیں برحرف جر اس لائے نفی جنس کے اوپر داخل ہو جائے گا تو يَبْتَلُ عَمَلَهَا یعنی يَبْتَلُ عَمَلُهَا اس کے عمل باطل ہو جائے گی یہ عملوہا پڑھے چونکہ يَبْتَلُو کا فائل ہے کہتا ہے کہ اس کا لائے نفی جنس کے عمل باطل ہو جائے گی وَيُعْرَبُمَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِهِ اور اس وقت جو اس کے بعد والا جو اسم ہے لا کے بعد جو اسم آیا ہے وہ پھر لا کا اسم نہیں ہوگا بلکہ یہ مورب ہوگا حالت جر میں یعنی یہ مجرور ہوگا کیونکہ اس کے اوپر جو حرف جر ہے وہ عمل کرے گا اس لئے کہتا ہے وَيُعْرَبُمَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِهِ یہ اس وقت یہ لا نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا جس لا کے اوپر با حرف جر داخل ہو گیا حرف جر اس کے اوپر داخل ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا مجرور ہوگا بھی اسی حرف جر کی وجہ سے جیسے اس مثال میں نہوں نہوں سر تو بلا زادین میں نے سیر کی بغیر زاد سفر کے زاد سفر کے بغیر میں نے سیر کی تو اب دیکھو لا کے اوپر با حرف جر داخل ہو گیا اور اس با نے اس بات والا زادین کو مجرور کر دیا ہے تو باک نے جو اپنا عمل جاری کیا ہے وہ زادین کے اوپر کیا ہے بلا زادین ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لا اپنا عمل نہیں کرے گا بلکہ یہاں پر عمل کس کو دے دیں گے ہم با کو دے دیں گے یہ دوسرا فائدہ یہاں پر ذکر ہوا اور تیسرا فائدہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے لا نفی جنس اور لا شبیب اللہ حسنہ چونکہ دوت قسم کے ہمارے پاس لا ہے ایک لا لا نفی جنس کیلئے ہے ایک لا لا شبیب اللہ حسنہ ہے لہ حسنہ کے ساتھ شبات کرتا ہے رکھ کر لہ حسنہ والا عمل کرتا ہے ایک لا وہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ازہی سے عمل کے یا ازہی سے اس کے معنی کے کوئی جو ہے ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں احتمال کہیں پر ممکن ہے دے سکتے ہیں وہاں پر لا نفی جنس کا بھی معنی دے سکتے ہیں لا شبیب اللہ حسنہ کا بھی معنی دے سکتے ہیں تو کہتا ہے کہ لا فرق بین لا نافیت لیل جنس یعنی کوئی فرق نہیں ہے لا نافیت لیل جنس کے لا نافیت لیل وحدت یعنی وہ لا جو کی وحدت کی نفی کرنے کے لئے آتا ہے یعنی لا رجل لا رجلون فداری کیا مطلب ہے ایک مردگار میں نہیں ہے یعنی مطلب دو ہیں تین ہیں ٹھیک ہے نہیں تو یعنی یہاں پر جو ہے وحدت کی نفی کرتا ہے لا نافی جنس پوری جنس کی نفی کرتا تھا لا شبیب اللہ حسنہ جو ہے وہ وحدت کی نفی کرتا ہے اگر مفرد کے اوپر داکل ہو جائے تو لا نافیت لیل وحدتی ایل آملتی عمل اللہ حسنہ وہ لا جو کی لیسہ والا عمل کرتا ہے عمل ہے عمل اللہ حسنہ کا تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے کس چیز میں فرق ہے اس وقت ان کے درمیان میں فرق ہوتا ہے کہ جب ان کا اسم مفرد ہو جب ان کا اسم مفرد ہوگا اس وقت لا نافی جنس پوری جنس کی نفی کرتا ہے یعنی نافی جنس کرتا ہے یعنی حقیقت جنس یہاں پر نفی کرتا ہے اور لا شبیب اللہ حسنہ جو ہے وہ اس وحدت کی نفی کرتا ہے یعنی مطلب لا رجلن فدار کا معنی کیا ہے یعنی کوئی ایک مرد گھر میں نہیں ہے ایک مرد نہیں ہے یعنی دو ہیں تین ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے یعنی وحدت کی نفی کرتا ہے اما اگر لا کو لا نافی جنس لیتے ہیں تو یعنی اصلاً اس گھر میں ایک فرد بھی نہیں ہے یعنی حقیقت رجل وہاں پر موجود نہیں ہے یہ مراد لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں مفرق نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان مفرق ہوگا جب ان کی اسم جو ہے وہ مفرد ہو اسم مفرد ہو تو وہاں پر لا نافی جنس سے حقیقت جنس کو نفی کرنے کے لئے آئے گا لیکن شبیب اللہ سے جو ہے صرف وحدت کی نفی کرتا ہے اس کی دو یا تین کی نفی نہیں کرتا ہے فَإِذَا عَمِلَتَ فِي الْمُسَنَّا اگر یہ دو یعنی مطلب یہاں لا شبیب اللہ سے اور لا نافی جنس دونوں تصنیہ میں عمل کریں یا مجموع میں عمل کریں یعنی اس کے بعد جو اسم آیا وہ تصنیہ کا اسم ہو یا جمع کا اسم ہو تو اس صورت میں یہ دو احتمال موجود ہیں کہ یہاں پر ممکن ہے لا نافی جنس کے لئے ہو اور یہ بھی ممکن ہے یہ لا شبیب اللہ سے ہو دونوں احتمالات وہاں پر موجود ہیں اوی المجموع احتمل آن یکون قل منہما لنفی الجنس او لنفی الاسلین او الجماعہ تو چونکہ وہاں پر اگر یہ نفی جنس کے لئے ہے یہ لا تو اس نے یعنی اس دو طرح کے جو دو پر داکھل ہو کر کہہ رہا کہ دو مرد نہیں ہیں دو مرد نہیں ہیں یعنی دو جنس دو مرد نہیں ہیں کوئی بھی یعنی اس طرح کا نہیں ہے یہ بھی احتمال ہوتا ہے اور نفی اس نیند کرے یعنی دو کو نفی کرے اور جماعت کو یعنی بہت ساروں نہیں ہیں اس کی نفی کرے یعنی یہاں پر لا نفی جنس کا بھی معنی صحیح ہوتا ہے اور لا شبیب اللہ سا کا بھی معنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو دونوں صحیح ہوتے ہیں فَإِذَا كُلْتَ مثلاً آپ کہہیں لَا رَجُلَانِ جب یہ لَا رَجُلَانِ جب پڑھتے ہیں تو لا کیا ہے یہاں پر شبیب اللہ سا ہے کیوں اس لئے کہ شبیب اللہ سا اسم کو رفع خبر کو نصف دے دیتا ہے یا مثلاً اگر یہ لا نفی جنس کے لئے ہوتا تو کیسے پڑھتے ہیں اَوْ لَا رَجُلَانِ فِدْدَارِ یعنی لا رَجُلَانِ پڑھتے ہیں چونکہ یہ مبنی بار فتحہ ہے رجل مبنی بار فتحہ ہے یعنی تصنیع کے اوپر اس کو مبنی کیا گیا ہے لا رَجُلَانِ فِدْدَارِ یعنی گھر میں کوئی دو مرد نہیں ہے جن سے دو مرد کی یہاں پر نفی کیا ہے تو اس مثالوں میں لا رَجُلَانِ فِدْدَارِ یعنی لا رَجُلَانِ فِدْدَارِ اَوْ تُمِلَانْ تَقُونَ النَّافِيَن جِنْسَ الرَّجَالِ اَوْ نَافِيَن اَوْ نَافِيَنْ اَوْ نَافِيَنِ فَقَت یہاں پر مطلب یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ نافی ہو یہ نفی کرے جن سے رجال کو یعنی اصلاً کوئی بھی مرد نہیں ہے اس جن سے رجال کو نفی کرے یہ بھی معنی ادھر متصابیر ہے اور یا یہ اس وقت کس وقت ہوگا یہ نفی لیل جن سے ہو یعنی لا لا اے نافی لیل جن سے ہو تو آپ کیا کہیں گے پورے جن سے کیا آپ نے نافی کیا اوْ نَافِيَنْ اِسْلَيْنِ فَقَت یعنی مطلب آپ ایک دفعہ کہتے ہیں اگر یہ لا شبیب لیسا ہو تو یعنی دو کیا آپ نے نافی کی یعنی نافی لیل اسلین یعنی دو کیا آپ نے نافی کی یعنی اس وقت جو ہے واحد ہے ممکن ہے ایک مرد ہو ممکن ہے کئی ہوں جو نہیں ہیں وہ کون نہیں ہیں دو نہیں ہیں دو مرد نہیں ہیں گھر میں دو مرد نہیں ہیں یعنی ممکن ہے ایک مرد ہو ممکن ہے ایک جماعت ہو یہ کس وقت ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ ہم لا کو شبیب لیسا کرا دے دے لا شبیب لیسا ہو تو اس وقت وہ دو کی نافی کرے گا واحد اور اس جماعت کی نافی نہیں ہوگی اما اگر اس لا کو شبیب لیسا مانا لے کریں گے تو اس وقت اس کا مراد کیا ہوگا یعنی جنس کی نفی ہو جائے گا وَقَذَلِكَ اِذَا قُلْتَ یہاں مطلب آپ کہتے ہیں لَا رِجَالَكَهَ یا لَا رِجَالُن کہیں یعنی رجال کہیں گے تو یہ لا نفی جنس ہوگا اور لا رجالن کہیں گے تو یہ لا شبیب زیسہ ہوگا فداری تو اس صورت میں احتمال دیا جا سکتا ہے یہاں پر اگر آپ نے کہا لا رجالہ یعنی اگر لا کو نفی جنس لے لے تو یہ پورے رجال کی جنس کی نفی کرتا ہے یعنی کوئی ایک مرد بھی نہیں ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو شبیب لیسہ لے لے تو یعنی یہ زیادہ مرد نہیں ہیں بلکہ دو ہے ایک ہے اس کے اوپر شبیب لیسہ دلالت کرے گا یعنی مثلا وہ کہے گا لا رجالن فداری بل رجلانی یا بل رجلن یا گھر میں بہت مرد نہیں ہیں بلکہ ایک مرد ہے یا دو مرد ہیں یہ کہے گا لیکن اگر اس لا کو شبیب لیسہ لے لے یہ بھی امکان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پورے جنس رجال جو ہیں اس گھر میں موجود نہیں ہیں تو پس اس وجہ سے کہتا ہے کہ جناب کوئی فرق بیان نہیں ہو سکتا ہے جب یہ تسلیہ کے اوپر داکھل ہو جائیں یا جمع کے اوپر جب داکھل ہو جائیں تو دو احتمالات اس میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ نفی جنس کرے تو یہ لا نفی جنس کرے گا اگر یہ اگر تسلیہ کی نفی کرے یا جمع کی نفی کرے تو اس صورت میں پھر مفرد اور جو ہے تسلیہ اپنے جگہ میں باقی رہے گا یہ جو ہے شبیح بے لیسہ کا عمل ہوگا وَقَذَلِكَ یعنی بس اسی لیے کہتے ہیں فَلْفَرْقُ بس فرق ان دونوں میں یہ ہے بینہما اِذَا مَتَعَتَّهِ اِنْدَلْ اَفْرَادِ الْإِسْمِ فَقَات یہ اس کے ان دونوں کے درمیان میں یہ فرق ہوگی اس وقت جب یہ آپ اس کے اسم کو فرد لائے فرد لائے آپ فرد مفرد لائیں اس کا اسم کو اس وقت ان دونوں کے درمیان میں فرق ہوگا اگر یہ جنس کی نفی کرے تو یہ نفی جنس ہوگا اگر یہ فقط وحدت کی نفی کرے تو یہ شبیح بے لیسہ ہوگا ان دونوں کے درمیان میں اس احتوال سے کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ دونوں تصنیع کے اوپر داخل ہو جائیں یا دونوں جمع کے داخل ہو جائیں تو دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں لہذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور آخری سوال ہے جو آج کی بحث کا وہ یہ کی نانوے نمبر کی سوال ہے کم نو ان اسم اللہ اسم اللہ کی کتنی نو ہیں کتنے اسم اللہ کی قسمیں آتی ہیں کس طرح سے آتا ہے اسم اللہ تو کہتا ہے اسم اللہ کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں ایک دفعہ اسم اللہ جو ہے مفرد شکل میں آتا ہے جس سے ابھی تک ہم نے مثالیں دی لا رجل افت تاریخ ٹھیک ہے تو یہ لا رجل ناکرہ ہے مفرد ہے مفرد کی شکل میں ہے یا لا رجلینی یا را رجال یہ سب کیا ہے مفرد کی قسموں میں آتا ہے یا اس کا اسم جو ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے دیکھیں یہاں پر مفرد در مقابل مراقب کے ہے مفرد سے مراد یہ نہیں کہ مثلا رجل آ جائے تب مفرد ہوگا نہیں رجلانی بھی مفرد ہے رجلینی بھی کیا ہے مفرد ہے یہ مفرد ہو سکتا ہے ان کا اسم اور دوسرا یہ ہے مضاف ہو سکتا ہے ان کا اسم جیسے مثلا گلام رجلین لا گلام رجلین یہاں پر گلام مضاف ہے رجل کی طرف یہ مضاف مضاف ہونے لئے ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو مفرد مضاف و مشبہ بن مضاف یعنی شبہ مضاف ہو شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد دو اسم آئے اور ان میں سے پہلا اسم دوسرے اسم کی طرف مختاج ہو اپنے معنی بتانے میں دوسرے اسم کی طرف مختاج ہو جیسے مثلا آپ نے کہا کہ راکبن فرسن یہ راکبن نے فرسن کو نصب دیا ہے یہ فرس اس کے لئے کیا ہے راکب کے لئے مفرد ہے اور وہ اپنے معنی بتانے میں فرس کی طرف مختاج ہے ممکن ہے آپ راکبن یعنی موٹر سائیکل میں راکبن گاڑی میں راکب ہو گئے ہیں گدے میں راکب ہو گئے ہیں یا مثلا اس میں فرس میں آپ راکب ہو گئے ہیں کس میں راکب ہو گئے ہیں اس کو مشکست کریں گے تو لہذا کے تعقیب مشبہن بالمضاف مضاف کے ساتھ شباہت رکھے اس ایسا کوئی اسم ادھر آ جائے تو ان تین طرح سے اسم لا آ سکتا ہے فائدہ میں بیان کرتا ہے کہ المراد المشبہ بالمضاف کل ما تعلق بما بادہو بعمل او عطف یعنی یہاں پر مشبہن بالمضاف کی تعریف کرتا ہے وضاحت کرتا ہے کہ مشبہ بالمضاف یعنی شبہ مضاف سے مراد ہر وہ چیز ہے جو باد والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو باد والے کے ساتھ اس کا تعلق ہو یہ اپنے معنی دینے میں اس کے طرف کیا ہو محتاج ہو یا وہ باد والے میں وہ عمل کرے وہ پہلے والا اسم باد والا اسم میں عمل کرے یا او عطف یا اس کے اوپر عطف کیا جا رہا ہو تو ماتوف جو ہے ماتوف خون علی ماتوف کی طرف محتاج ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ مضاف شبہ مضاف کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے نہ ہوں جیسے مثال دیتا ہے لا راکبن فراسن کی طریقی یعنی کوئی جو ہے راکب میں نے دیکھا جو گوڑے پر سوار ہو راستے میں ایسا کوئی میں نے نہیں دیکھا تو یہاں پر راکبن یہ لا کا اسم ہے منصوب ہے فراسن اس راکبن کے لئے کیا ہے مفهول ہے اور پھر طریقی یہ جارمہ جرور جو ہے عامل عام محضوب ہو کر یہ لا کے لئے خبر ہے اسی طریقے سے لیکن یہاں پر سلاسین کو عطف کیا ہے سلاسہ کے اوپر یعنی تینٹیس جو ہے ہمارے پاس نہیں ہیں یعنی تین تیس نفر ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ دیکھو سلاسین کو عطف کیے ہیں سلاسہ کے اوپر تو یہ ان دونوں کو کیا کہیں گے ہم شبہ مضاب کہیں گے راکبان پھراز کی طرف محتاج ہے سلاسہ سلاسین کی طرف محتاج ہے جب جب سلاسین نہیں لائیں گے تو سلاسہ تین ہو جائے گا جبکہ سلاستوں و سلاسینہ کہیں گے تو کیا ہوگا یہ تین تیس ہو جائے گا تو تین تیس کہاں تو تین کہاں تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں لہٰذا ان کو کہتے ہیں شبہ مضاب تو آج اسی کے ساتھ ہمارا درس یہاں پر اختتام پذر ہو گیا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ